بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دیکھ لیجئے حقیقہ ٹی وی کی بات پتھر پر لکیر ثابت ہونا شروع ہو چکی ہے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا جب انڈیا کے ساتھ ہماری پچھلے دنوں مارکہ لڑائی کی ساری گفتگو ہو رہی تھی اس میں بتایا کہ اگلی جو لڑائی ہوگی پوری دنیا کے اوپر جو پرپاگینڈا ہوگا وہ غزوہ ہند کے لیے ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سن 2001 کے بعد انہوں نے جہاد کو بدنام کیا پوری دنیا میں انہوں نے دائش کو کھڑا کیا القاعدہ کو کھڑا کیا پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ جہاد خراب ہے خراب ہے خراب ہے اور اس کی وجہ سے حالت یہ ہوگی کہ آج پوری روح زمین پر کوئی جہاد کا نام تک نہیں لیتا وہ ورڈی بین کر دیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب آپ دیکھ لیجئے شیطان ابلیس کے نمائندوں نے اپنے کرندے چھوڑنے شروع کر دی ہے نواز شریف کے دمات کیپٹن سفتر انہوں نے کہا ہے کہ لوگ غزوہ ہند کے لیے تیار ہو جائیں اور تمام امت مسلمہ فضل الرحمان کے حکومت کے خلاف جو مارچہ اس میں شریک ہو آپ اندازہ کر لیجئے کیا حقیقت ٹی وی کی بات آپ کو سچ ثابت ہوتی نظر نہیں آرہی ابھی آپ ویٹ کیجئے آپ تھوڑا انتظار کیجئے کچھ عرصے کے بعد آپ کو بھارت کے اندر بھارت ایک جالی حملہ کروا کے اس کا نام القائدہ اور اس کے بعد دائش پر لگائے گا اور جانتے ہیں وہ ذمہ داری میں کیا ویڈیو بنا کر قبول کریں گے کہ ہم غزوہ ہند لڑنے کے لیے آئے ہیں اب یاد رکھئے گا پاکستان کے اندر سے بڑے بڑے مفتی فتوہ جہنے جا رہے ہیں آپ کو پورے پاکستان سے اکثریت ان لوگوں کی نظر آئے گی یہ کہتے ہیں نظر آئیں گے آپ کو کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا غزوہ ہند نہیں ہے یا ہمارا تعلق نہیں ہے یہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ ہند کی اس حدیث کے بارے میں جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائے جائے گا اور جب بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے تو پھر عیسیٰ عبر مریم کو شام میں پائیں گے وہاں پر یہ فوجہ جائیں گی کبھی بھی نہیں آپ کو بتائیں گے ہمیشہ آپ کو کہیں گے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے غزوہ ہند ایک سیریز کا نام ہے یہ قیامت تک جب تک ہندوستان کی سرزمین پر ایک بھی بت باقی ہے شرک کے لیے یہ غزوہ ہند تب تک جاری رہے گا اور اس کی آخری قصف فتح یاب ہوگا جب ہندوستان تب کمپلیٹ ہوگی لیکن انڈیا نے اب پاکستان کے امبر عالم خریدنے شروع کر دی ہیں اور اس کے پہلی قصد آپ کو بڑی فضل الرحمن کی نظر آئی اب آپ دیکھئے گا ہر مساجد سے آپ کو فتوے نظر آئیں گے وہ مساجد جو بکی ہوئی ہیں غزوہ ہند کے حوالے سے تو بات چید ہوگی نعمت اللہ شاہ علی نے نو سو سال پہلے کہا تھا معاشرے کے مفتی اور علماء گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور آپ کو چھپانے کے لیے بہانے گڑیں گے یہ بات آپ بتائیں کیا نو سو سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا اس خطے میں ہوگی پھر اس کے بعد مشکات المصابی کی حدیث امبر دو سو چھتر میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے جب اسلام کا ڈام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی اور ان کے علمہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے انہی کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا اب آپ دیکھ لیجئے کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا پھر مسند احمد کی حدیث نمبر بارہ ہزار آٹھ سو انیس میں درج ہے کہ زمانہ آخرت میں لوگ چھوٹے سے معمولی متعا کے لیے اپنا دین اور ایمان بیچ دیں گے ان دنوں دین پر عمل کرنے والے کی مثال اس شخص کیسی ہوگی جس نے اپنی مٹی میں انگارہ یا کانٹام پکڑا ہو یعنی آپ اندازہ کر لے کہ انگارہ ہاتھ میں رکھنا کتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں دین اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا پھر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6796 میں درج ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو لوگوں سے چھیندے ہوئے نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ لوگوں میں کوئی علم باقی نہیں رہے گا پھر لوگ دین کے معاملات میں جاہلوں کو اپنے سردار بنا لیں گے اور ان سے دین کے معاملات میں سوالات کیے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یاد رکھ لیجئے حقیقت ٹی وی کی بات آپ کو پل پل یاد آئی گی اگلے کئی سال لڑائی اسی پر ہونی ہے کہ غزوہ ہند کے اوپر انہوں نے سارا کام کرنا اب آپ دیکھ لیجئے آدھ علمہ آپ کو وہ نظر آئیں گے جو کہیں گے ہمارے پیچھے لگو تو غزوہ ہند ہوگا اور آدھے وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے وہ جاہل ترین تھرڈ کلاس علمہ ہوں گے وہ علمہ سو ہوں گے ان کا کوئی دین کے ساتھ کردار نہیں ہے یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے روح نے پیسہ پھینکا ہے اب آپ دیکھ لیں فضل الرحمن جیسا ابلیس کا نمائندہ جس نے ساری زندگی اس روح زمین پر پاکستان کے خلاف اور اسلام سے غداری کی جس کا باپ کہتا تھا قائد عظم کافر ہے ایک مسلمان کو کافر کہتے رہے اور کہا کہ پاکستان کو نہیں بننے دیں گے اور کانگریس اور انڈیا کا ساتھ دیتے رہے آج حالت یہ ہے کہ اس کا بیٹا فضل الرحمن صرف پارلیمنٹ سے باہر ہوا اور کہتا ہے کہ میں اس ملک کی تیس نیس کر دوں گا عمران خان کی جان شدید شدید خطرے میں ہو سکتی اگر عمران خان کی سیکیورٹی کی پروانہ کرے آپ دیکھ لیں افغانستان جلنے جا رہا ہے خطے کے اندر لڑائی ہونے جا رہی ہے ایران پر حملے کی تیاریاں ہیں اس پورے میڈلیس میں لڑائی ہونے جا رہی ہے اور اس پر پاکستان میں انہار کی پھیلا کر اب کس کو فائدہ دے رہے ہیں یعنی کیپٹن سفدر جس نے خود کروڑا رب روپیا گھرک کیا لوٹا اس قوم کا فضل الرحمن نے کھربوں کھایا اس کے باپ نے اس کی بیوی نے اس کے سالوں نے اس کے سسر نے لوٹ لوٹ کر کنگال کر دیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ان کے مو سے انگاریں نکل جائیں ان کو غزوہ ہند سوٹ نہیں کرتا اب آنے والے وقت میں تیار ہیں انڈیا میں حملے ہوں گے جالی حملے ہوں گے نام القائدہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے گی دائش وہ حملے کرے گی لیکن وہ کروائے گی انڈیا را اور نام لگے گا غزوہ ہند پر تاکہ کوئی غزوہ ہند کا یہاں نام نہ لے سکے یہ تیاری اب آپ پکڑ لیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں